چینی اور آٹا سکینڈل کے بعد پاور سیکٹر سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ میں قومی خزانے کو سالانہ سو ارب روپے سے زائد نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا ہے انکواری ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے عجب کرپشن کی غزب کہانی آٹا چینی بہران کی انکواری ریپورٹ کے بعد پار سیکٹر سکینڈل کی تحقیقاتی ریپورٹ منظر عام پر آ گئی پار سیکٹر پر ملکی تاریخ کی پہلی دو سو اٹھتر صفات پر مشتمل ریپورٹ نور اکنی کمیٹی نے تیار کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قومی خزانے کو سالانہ سو ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا وزیراعظم کو پیش کی گئی انکواری ریپورٹ میں قومی خزانے کے نقصان کی وجہ ٹیریف فیول کھپت میں خرد برد ڈالرز میں گیرنٹیڈ منافع کو قرار دیا گیا ہے کمیٹی نے ریپورٹ میں پار پلانٹس کے ساتھ کیا جانے والے معاہدوں کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سن 1994 کے بعد آئی پی پیز کے مالکان نے تین سو پچاس ارب روپے غیر منصفانہ طور پر وصول کیے انکواری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پندرہ فیصد منافع حاصل کرنے کے برقس پار پلانٹس سالانہ پچاس تا ستر فیصد منافع حاصل کرتے رہے ریپورٹ کے مطابق ہر پار پلانٹس کی قیمت میں دو سے پندرہ ارب روپے اضافی ظاہر کر کے نیپرا سے بھاری ٹیرف لیا گیا جبکہ صرف کول پار پلانٹس کی لاغت تیس ارب روپے اضافی ظاہر کی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ انکواری کمیٹی نے ریپورٹ میں کمیٹی کی آئی پی پیز مالکان کے ساتھ ٹیک اور پے کی بنیاد پر کپیسٹی پیمنٹ کا فارمولا ختم کرنے اور سو ارب روپے ریکاوری کرنے کی بھی سے فارش کی ہے